ازہر بھائی ہے ان کا سوال یہ تھا کہ پرانے کپڑے کے بدلے برتن وگر استعمال لے سکتے ہیں استعمال کے اور کیا پرانے کپڑے بیچنا چاہیز ہے براہ کرم اس پر ایک مکمل ویڈیو بنانے کی انہوں نے درخواست کی تھی خیر میں لائیو کے اندر ہی بول دیتا ہوں پرانے کپڑوں کو بیچنا اور اس کے بدلے میں برتن لینا یہ کیسا ہے تو پرانے کپڑے اگر استعمال کے قابل ہیں استعمال کے قابل سے مراد یہ ہے کہ وہ واقعی دوسرے کے استعمال ہو سکتے ہیں تو اس کو ایک قیمت والی ہے پیسے والی چیز سمجھی جاتی ہے کیونکہ چیز کا پرانا ہونا اس کی قیمت کو ختم نہیں کر دیتا کہ وہ چیز قیمت کے اعتبار جائے ختم ہو گئی اس چیز کو بیچنا منع ہے کہ جو قیمت والی نہ ہو جو کوئی مثال کے طور پر زمین سے مٹی اٹھائے کسی نے ایک مٹھی اور بیچ دی کہ یہ مٹی پانچ ہزار روپے کی ہے تو کیونکہ سڑک کی مٹی کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی تو اس کو خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے اس طریقے سے ہر وہ چیز کی جو قیمت والی ہو اس کو خریدہ بیچا جا سکتا ہے تو کپڑا اگر پرانا بھی ہوتا ہے اور ایسی کنڈیشن میں ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھیک لیکن بندہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا اگر وہ بیچنا چاہتا ہے سامنے والے کو یہ بتا دے کہ یہ کپڑا سیکنڈ انڈ ہے تو اس کپڑے کو خریدہ بیچا جا سکتا ہے جب اس کو خریدہ بیچا جا سکتا ہے تو اس کے بدلے میں سامان وغیرے بھی لیا جا سکتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ برطن والے کپ والے گلاس والے دوسری ایسی چیزیں گھر کے پرانے کبالے کے حساب سے پیسے کے بدلے میں اس کو دے سکتے ہیں تو اس سے لے سکتے ہیں برطن وغیرہ اگر وہ دینا چاہے اچھی کنڈیشن پھٹے ہوئے کپ کنڈیشن میں کپڑے ہوں تب اور بیچنے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہونے چاہیے جس کو جو بندہ خریدے گا لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ کسی ایسے کام کے لیے خریدے گی جو پہننے کے کام کے لیے نہیں ہوتے کیونکہ کبھی کبھی وہ ردی میں جاتے ہیں اور اس کے اعتبار سے کتر وغیرہ کے اعتبار سے بھی کپڑے بک جاتے ہیں تو اس کو پھر کپڑا تو نہیں بولیں گے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ تو دوسرے کام میں ہوتے ہیں جیسے استر وغیرہ یا ایسی دری وغیرہ بنانے کے کام میں بھی آتے ہیں تو اس میں استعمال میں اس کو کبالے کے حساب سے پھر بیچا جا سکتا ہے باقی اس کے بدلے اگر صحیح کپڑوں کے بدلے برتن ٹوٹی چپلوں کے بدلے بھی برتن چائے کپ گلاس یہ ملتا ہے تو اس کو بھی لے سکتے ہیں ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا کتر خیش نکےوب جی خطا خطا کب سے وہ جایضا pollution